اس وڈیو میں ہم سیکھیں گے اس مکس فریکشن کو کس طرح سے ملٹیپلائے کیا جاتا ہے 4 whole 1 over 2 ملٹیپلائے 2 whole 3 over 5 these are the فریکشن مکس فریکشن مکس کو ہم فریکشن میں کرنوارٹ کریں گے تو دیکھیں جی کیسے کرنوارٹ کرنا ہے equal to کا سائن لگائیں 4 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں پہلے 4 ملٹیپلائے 2 and plus 1 کر دیں clear over these 2 clear ملٹیپلائے سائیں اب 2 کو 5 سے ملٹیپلائے کریں plus اس میں یہ اوپر والا 3 کر دیں یہ والا over 5 clear now 4 2's are 8 plus 1 9 divided by 2 2 5's are 10 plus 3 13 divided by 5 clear یہ ہمارے پاس answer simplified ہوگی فریکشن now دیکھیں کیا یہ cut ہوتی ہیں اس کو fraction یہ numerator denominator سے cut ہوتا ہے نہیں یہ numerator denominator سے cut ہوتا ہے نہیں cross cutting بھی نہیں ہوتی اب ہمیں کیا کرنا ہے 9 کو ملٹیپلائے کر دینا ہے 13 سے اور 2 کو ملٹیپلائے کر دینا ہے 5 سے so guys let's see 2 5's are 10 clear now 13 کو ملٹیپلائے کر دینا ہے 9 سے 9 یہ جو ہے اس کو 9 3's are 27 2 carry 9 1's are 9 plus 2 11 clear 1 17 over 10 now دیکھیں numerator یہ کیا ہے denominator یہ numerator greater denominator smaller تو ہم اس کو further simplify کرنے کے لئے ایسے کریں گے یہ 10 اب دیکھیں 10 1's are 10 11 کو ہم نے لے لیا پہلے وہ یہاں 1 carry اس 7 کو drop down کر لیا نیچے 17 ہو گیا 10 1's are 10 یہاں پہ آلکھ پا فردر نہیں ہوتا کیونکہ اگر فردر کریں گے تو decimal میں answer آجائے گا ہم نے فردر نہیں کرنا یہ 11 hole یہ والا 11 آگے 7 by 10 یہ ہمارے پاس answer آجائے گا دوبارہ اگر ہم اس کو multiply کریں تو ہمارے پاس 1 17 ہی آئے گا دیکھیں 11 کو 10 سے multiply کریں 110 اس میں plus 7 کریں گے 11 17 تو اس طرح سے اس کو solve کر سکتے ہیں this is the simplified answer of this two fractions 4 hole 1 over 2 multiply 2 hole 3 by 5 جب ان کو ہم نے multiply کیا simplified کیا simplified کرتے ہوئے ہم end process پہ گئے تو یہ میرے پاس answer آگیا اس طرح سے ہم آسانی سے کسی بھی fraction کو solve کر سکتے ہیں thank you for watching this video کیا سکتے ہیں گئے آپ